اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اسلام اور سابر دونوں بہت اچھے دوست تھے وہ میٹرک کے طالب علم تھے اور انہیں ایڈونچر کا بہت چھوک تھا ان کی طبیعت میں تجسس بڑا ہوا تھا وہ نئی باتوں اور چیزوں کی کھوج میں رہتے ایک روز سابر نے اسلام سے کہا کل جب میں ہوتل پر روٹیاں لینے گیا تو وہاں دو آدمی ایک پرسرار امارت کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے پرسرار امارت؟ اسلام نے اس کی طرف حیرت بری نظروں سے دیکھا کون سی امارت؟ کہاں پر ہے یہ؟ تم نے کبھی شہر سے بر جاتے ہوئے الٹے ہاتھ پر ایک ٹھیلہ دیکھا ہے؟ سابر نے پوچھا ہاں ہاں جس کے اوپر سفید سا نشان بھی ہے اسلام فوری بولا ہاں وہی اس کی سائٹ پر وہ پرسرار امارت ہے وہ آدمی تو کہہ رہے تھے وہاں پر ایک بھوت رہتا ہے لیکن مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں سابر نے کہا تو پھر تمہارے خیال میں وہاں کیا ہے؟ اسلام نے اس کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا وہاں میرا خیال ہے کوئی خزانہ دفن ہے سابر بولا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اسلام نے اس کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا اس لیے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے دادا اور ان کے دوست بھی اس جگہ کے بارے میں بات کر رہے تھے ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس امارت میں کوئی خزانہ دفن ہے سابر نے کہا میں نے بھی وہاں کے بارے میں ایک بات سن رکھی ہے اسلام بولا اوہ اچھا وہ کیا؟ سابر تجسس سے بولا وہ یہ کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے اور لوگوں نے اس جگہ کے بارے میں منگڑت کہانیاں پھیلا رکھی ہیں اسلام نے جواب دیا ذرا سوچنے کے بعد سابر بولا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو تو پھر کیوں نہ ہم ایک کام کریں؟ وہاں جا کر حقیقت معلوم کر لیتے ہیں سابر نے اسلام کی طرف دیکھا یہ ٹھیک رہے گا اسلام نے کہا اور پھر دونوں نے تیہ کر لیا کہ کل ناشتے کے بعد وہاں چلے جائیں گے اگلے دن دونوں ٹارچ ڈنڈے اور دیگر کچھ ایسی چیزیں لے کر روانہ ہو گئے اور پھر اس امارت کے سامنے جا پہنچے بہت بڑی لیکن بہت ویرام تھی اس کی دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکڑا ہوا تھا یہاں دور دور تک کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا انہوں نے وہاں کا بڑا دروازہ بڑی مشکلوں سے دھکیل کر کھولا جو کہ لکڑی کا بنا ہوا تھا کھلتے ہوئے اس دروازے میں چرچرہت پیدا ہوتی تھی جو کہ اس ماحول میں بڑی خوفناک ملوم ہو رہی تھی انہوں نے اندر داہل ہو کر ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا وہاں امارت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی امارت کا بڑا سہن تھا جہاں کہیں دراخت تھے جو کہ سوکھے ہوئے تھے وہاں زمین پر گھا سگی ہوئی تھی آؤ آگے چلتے ہیں اسلم نے سابر سے کہا ہاں آؤ اس طرف چلتے ہیں پہلے سابر نے دائے جانب بنے کمروں کی طرف اشارہ کیا ٹھیک ہے آؤ اسلم بولا اور ان دونوں نے اس طرف قدم بڑا دیا ابھی وہ ذرا ہی دور گئے تھے کہ اچانک انہیں دروازے کی چرچرہ ہٹ سنائے دی ان کے دل تیزی سے دھڑکے اور انہوں نے فوری پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا یہ کیسے ہو گیا سابر نے کہا شاید یہ خود بخود بند ہو جاتا ہوگا اسلم نے خیال ظاہر کیا آؤ اسے کھول کر تو دیکھ لیں سابر نے کہا اور وہ تیزی سے چل پڑے پھر انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ کھلا تو یہ دونوں پریشان ہو گئے یہ تو نہیں کھل رہا اسلم نے سابر کی طرف دیکھ کر کہا میرا خیال ہے کہ اور زیادہ زور لگانا پڑے گا سابر بولا آؤ دیکھتے ہیں اسلم بولا اور ان دونوں نے پھر دروازے کو کھولنے کی کوشش شروع کر دی وہ پسینے سے شرابور ہو گئے تھے لیکن دروازہ نہ کھلا پھر اسلم نے سابر کی طرف دیکھ کر کہا یہ تو نہیں کھل رہا اب کیا کریں کسی ٹوٹی ہوئی دیوار سے واپس چلے جاتے ہیں سابر نے جواب دیا اور دیواروں پر نظر ڈالی اسلم بھی دیواروں کی طرف دیکھنے لگا اور اس نے ایک جانب اشارہ کر کے کہا وہ دیکھو وہ جگہ مناسب ہے ہاں بھائی چلو اس طرف چلتے ہیں سابر بولا لیکن کیا ہم امارت کا جائزہ نہیں لیں اسلم نے پوچھا واپس ہی چلتے ہیں مجھے تو گبرہت ہو رہی ہے سابر بولا لیکن دروازہ بند ہونے سے پہلے اتنا نہیں گبرانا چاہیے اسلم نے کہا ٹھیک ہے آؤ امارت کا جائزہ لے ہی لیتے ہیں سابر نے اس کی بات پر ذرا غور کر کے کہا اور وہ دونوں ایک بار پھر وہ برامدے کی طرف بڑھے وہ برامدے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ انہیں ایک بار پھر دروازے کی چرچرہت سنائی تھی انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھل چکا تھا وہ حیران و پریشان ہو گئے اوہ یہ کیسے کھل گیا اسلم نے کہا پتہ نہیں کیسے کھل گیا سابر بولا معاملہ کچھ پوری سرار لگتا ہے چلو آؤ واپس ہی چلتے ہیں اسلم بھی اب کچھ پریشان ہو چکا تھا وہ بولا ٹھیک ہے چلو وہ دونوں امارت سے نکلے ہی تھے کہ دروازہ ایک بار پھر چرچرہت کے ساتھ بند ہو گیا وہ بھری اور بڑا تھا ہوا تو جیسے نام کو چل رہی تھی اس لئے یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ وہ ہوا کی وجہ سے حرکت کرتا ہے جبکہ وہ اتنا باری تھا کہ اگر تیز آندھی بھی آتی تو شاید اس دروازے کو نہ ہلا سکتی اور یہ تو خود بہت خور رہا تھا اور بند ہو رہا تھا یہی بات ان دونوں کے لئے پریشانی کا بحث تھی ابھی وہ اس امارت سے ذرا دور ہی پہنچے تھے کہ ایک جانب درختوں میں سے نکل کر ایک بڑا آدمی لاتھی کے ذریعے ان کے پاس آیا اور امارت کی طرف اشارہ کر کے بولا تم لوگ اس امارت سے آ رہے ہو نا ہاں بابا اسلم نے جواب دیا تم لوگ خوش قسمت ہو وہ بولا کیا مطلب اسلم نے سوالیا نظروں سے اس کی طرف دیکھا مطلب یہ کہ اس امارت میں ایک بھوت رہتا ہے اس کا اصول یہ ہے کہ جو کوئی اس امارت میں داخل ہوتا ہے وہ اسے بھاگنے کا موقع ضرور دیتا ہے اگر وہ نہ بھاگے تو پھر وہ اس کو مار دیتا ہے اس نے دروازہ کھول کر تم لوگوں کو بھی بھاگنے کا موقع دیا اگر تم لوگ دروازہ کھولنے پر باہر نہ آتے تو شاید اس وقت تم لوگ زندہ نہیں ہوتے اس بوڑے آدمی نے کہا لیکن تم یہ باتیں کیسے جانتے ہو اس لیے کہ بوڑے کے چہرے پر خوفناک سے مسکرہ ہٹ آ گئی اور وہ ایک بھوت کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم غائب ہو گیا وہ دونوں اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ وہاں سے سر پکڑ کر اتنا بھاگے اتنا بھاگے اور بہت دور آ کر انہوں نے دھم لیا پھر انہوں نے ایسی کسی بھی جگہ جانے سے توبہ کر لی ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ